نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا آج انساءاللہ ہمارا سفر حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ علی کے مزار شریف اور آپ کے وطن مبارک سرہن شریف کے جانے کا ہے جو ہمارے چلسلہ نقص بندیہ کے منبع اور مخرج ہے اور جن کی محنت اور کوشش کی بدولت اللہ رب العزت نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی میں آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا تعرف کرا دیتا ہوں حضرت کا اور حضرت کے تعرف سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان سے واقف ہو اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اس لئے کہ ان کی محنت کی بدولت ہمارے ہندوستان کے اندر اسلام کی باقع اسلام کی حفاظت ہوئی حضرت مجدیل الفیسان رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت سوال سن نو سو اکتر ہجری مطابق جون پندرہ سو تریسٹھ اسوی میں ہوئی اور سرہن شریف آپ کی ولادت سے دو برس پہلے ہی آباد چلا رہا ہے دو سو برس پہلے آپ کے ولادت سے آباد چلا رہا ہے اور سلطان محمود غزنیوی نے گیارہ سو اکیاون عیسوی میں اسے فتح کیا اور پھر اس کے بعد سلطان فیروس ساتغلق رحمت اللہ علیہ نے اسے ترقی دی بابر اور ہیمایوں بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے دہلی میں جا کر تخت سنبھالا اور وہاں سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا بلکہ سارے ہندوستانیوں کے لیے انہوں نے محنت اور گوشش کی دھرم اور پات کا لحاظ کیے بغیر آدھ ہم انہی کے مزار پر جا رہے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے اور قریشی ہے آپ کے والد کا نام مخدوم عبدالعہد رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے اور اس کی مدد کی جائے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس طریقے کو پکڑ لیا اب یہ بھائی جو سامنے جا رہا ہے بائیک کے اوپر ہم نے اس سے تھوڑی سی ہیلپ مانگی تھی اور اس نے دیکھو یہ ہمارے بلکل آگے آگے چل رہا ہے ہماری مدد کے لیے ساید اس کو بھی وہی پر جانا ہوگا لیکن یہ توڑ طریقے اور یہ تہذیب و تمدد یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ تھا جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اللہ کرے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو پھر وہ تہذیب واپس لوٹا دیں مسئلہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی کافی محبت سے پیش آ رہے ہیں کوئی نفرت کی ہوا نہیں ہے محبت کی فضائے ہیں اور ہمارے دوست و احبابی ماشاءاللہ اس سفر کو کافی انجوئے کر رہے ہیں ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں اور کچھ احباب ہیں جو سات ملے بڑا دل پس مزارہ ہے مسئلہ مزارہ ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑا دل پس موجود موسیقا 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 اکی قبر بنانے کی شریعت متحرہ کے اندر بلکل اجازت نہیں ہے اور اللہ رب علیہ وسط نے ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائی ہے لیکن چن نام فہم لوگوں نے یہ پیغام غلط پہنچایا ہے کہ روزہ مبارکہ پی اوپر تعمیر قائم کر دی ورنہ حضرت کی مزار جو بالکل ہے وہ کچھے ہیں یہاں ہم حضرت کی مزار کے اندر ہیں اور یہاں نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط سلطان مقبوکس بادثہ کو لکھا تھا اس کی ایک کوپی ہے جو یہاں پر ہے اب اس کی سچائی اور اس کا ثبوت کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں لیکن یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے اور شاید کتابوں کے اندر بھی یہ حضرت کے خط کی تحریر اور عکس ملتا ہے کتابوں کے اندر تو اس لئے یہاں سے آپ صاف نظر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ علیہ السلام جو اپنی انگوٹی کے ذریعے خط کے اوپر مہر لگاتے تھے وہ بلکل صاف نظر آرہے دیکھو محمد نیچے دکھا اور بیچ میں رسول اور اوپر سب سے اللہ دیکھو آپ یہاں پر یہ غور کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں محمد اور بیچ میں رسول اور اس کے اوپر بلکل اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹی مبارک کے ذریعے خطوں کے اوپر مہر لگا کرتے تھے اور یہاں یہ حضرت کا مزار ہے میں نے بتلایا کہ اصل مزار تو نیچے ہے اصل مزار تو نیچے ہے لیکن اس کے اوپر خورفات سے بچانے کے لئے اللہ رب علیہ جتنے ہمارے قابلین کی بازت فرمائے اور یہ حضرت کی مزار ہیں مزار مبارک اور یہ ادھر حضرت کے صاحب زادہ گان ہیں خواجہ محمد سعید صاحب سیدی طرف اور ادھر خواجہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ اور ادھر یہ حضرت امام ربانی مزید الفسان رحمت اللہ علیہ قبر مبارک یہ ہے یہ حضرت کے مزار کے پاس بلکل مسجد تعمیر کی گئی ہے اور حضرت کا جو مزار ہے وہ بلکل کچھا ہے حضرت کی قبر بلکل کچھی ہے لیکن اس کے اوپر یہ تعمیر کر دی گئی ہے دیکھو نیچے کا حصہ جو تھا میں نے آپ کو پہلے دکھایا اور اس کے بعد یہ اوپر کی منزل ہے یہ اوپر کی منزل ہے اور بلکل حضرت کی قبر کے بلکل اوپر تیخ آنے سے اوپر کی منزل میں حضرت کی اور حضرت کے ساوزادوں کی قبر کا ایک نقصہ بنا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسری منزل ہے اس کے اوپر بھی یہ تین قبریں بنائی گئی ہے لیکن دیکھو مسلمانوں کی حالت دیکھو کہ اللہ رب علیہ وسلم سے مانگنے کے بجائے اور ان بزرگوں سے فیض یاب ہونے کے بجائے دیکھو یہ منت کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں تالے لگائے ہوئے ہیں چوڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں یہ جہالت کی حد ہے اصل پیغام تو ان بزرگوں کی قبروں کے پاس مزارات کے پاس آنے کا یہ ہے کہ ان حضرات کے باطیدی فیوز سے انسان استفادہ کرے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے دیکھو یہ نظارے ہیں جو اوپر کی منزل کے ہیں اور حضرت کے صاحب زادے فرزند حضرت خازہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے ان کا مزار بھی دیکھو نظر آ رہا ہے وہ ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ناظرین کو انشاءاللہ اس سے بھی روبرو کروائیں گے بہت سے احباب آئے ہوئے ہیں بزرگوں کی محبت میں بڑا لمبا سفر طے کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں اور الحمدللہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل فریش ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ دیکھو جہالت کی باتیں یہ ہمارے دوست احباب ہے بھئی تم یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کر کیسا لگا بھئی حسین اچھا لگا کوئی دکت تو نہیں ہوئی کسی کو بچے کو پریشانی تو نہیں ہوئی بھئی آمیر اب ہمیں یہاں بزرگوں کی مزار پر آئے ہیں اس نیت سے آئے ہیں کہ جتنے بزرگ آنے دین ہیں ہم ان سے استفادہ کریں اور دیکھو ماشاءاللہ یہ باغی چابی ہے بنایا ہوا اور یہاں پر بہت ساری قبریں بنی ہوئے ہیں یہ دیکھو بھائی اسام آپ کو کیسا لگا بڑے انوارات ہیں بس ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئے اور بزرگوں کے فیض سے بس مستفید ہو یہ جو رسم رواج اور شیرک اور نا جانے کیا کیا ہو رہا ہے یہ دروازوں کے اوپر بندے ہوئے احتالے اور دھاگے اور چوڑیاں ان کو ہم باننے کے لئے نہیں آیا الحمدللہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں هذا النور شفاء صدور طا